بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس مائی نام ایز محمد علی اینڈ آئی ایم لیکچرر سٹیٹسٹکس ان فائی ور ٹو موڈل کالج تلسہ روڈ لالازار راولپنڈی دیئر سٹوڈنٹس ہم سٹیٹسٹکس پارٹ ٹو یعنی کہ ٹویلتھ کلاس کی جو سٹیٹسٹکس ہے اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس کوسٹن سے پہلے ہم نے سیم اسی طرح کا ایک قویسٹن سالف کیا تھا جس میں ہم نے سامپلنگ ویڈاوٹ ریپلیسمنٹ پرفارم کی تھی لیکن اس قویسٹن میں ہم سامپلنگ ویڈ ریپلیسمنٹ پرفارم کریں گے قویسٹن کی سٹیٹمنٹ ہے ڈرا آ سامپل آف سائز این وان ایس ایکل تو ٹو فرام پاپولیشن فور سکس اینڈ ایٹ ڈرا آن ایدر سامپل آف سائز 2 فرم پوپولیشن 2 4 6 دو دو پروسس آف سامپلنگ ویڈ ریپلیسمنٹ پارٹ کلکولیٹ مین افیت سامپل پارٹ بی کلکولیٹ ڈیفرنس بیتوین مینس آف سامپل آف پوپولیشن 1 آف پوپولیشن 2 یعنی کی ایکس بار 1 مینس ایکس بار 2 پارٹ سی ڈرا آف سامپلنگ ڈیفرنس بیتوین سامپل میانس ڈی ویریفائی دیٹ میو دی is equal to میو and سگما ڈی is equal to سگما 1 square بائی این 1 پلس سگما 2 بائی این 2 ویر ڈی is equal to ایکس بار 1 مینس ایکس بار 2 ڈی ایسلینٹ اس قویشن میں انہوں نے ہمیں دو پوپولیشن دی ہیں پوپولیشن 1 اور کہا ہے کہ پوپولیشن 1 اور پوپولیشن 2 دونوں میں سے سائز 2 کا with replacement سامپل ڈرا کریں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہر سامپل کا مین کلکلیٹ کریں آپشن اے میں اور آپشن بی میں کہا ہے کہ ہر سامپل کا جو مین آیا ہے پوپولیشن 1 اور پوپولیشن 2 میں سے اب ان مین کا ڈیفرنس کیلکولیٹ کریں پارٹ سی میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ان ڈیفرنس بیٹوین سامپل مین کی سامپل ڈسٹریبیشن بنائیں اور پارٹ ڈی میں انہوں نے ہمیں ویریفکیشن کا کہا ہے جو ہم نے پچھلے کوئسن میں کی تھی سیم اسی طرح لیکن اس میں سگما ڈی سکیر کا فرمولا ویریفکیشن کا تھوڑا چینج ہے تو اب ہم اس کوئسن کے سلوشن کے جانب موو کرتے ہیں سامپل لنگ یعنی کہ پاپولیشن سائز پاور سامپل سائز پاور سامپل سائز اب ہمارے پاس پاپولیشن سائز ہے تھری اور ڈیزائیڈ جو سامپل سائز ہے وہ ہے ٹو تو این پاور این بنے گا تھری پاور ٹو از ایک 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 نائن اس کا مطلب ہے کہ نو سامپل بنیں گے اور ہر سامپل کا سائز ٹو ہوگا اگر ہم تھری پاور ون لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھری اور اگر ہم تھری پاور زیرو لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ون اب ہم کیا کریں گے ہم پاپولیشن کی جتنی بھی سامپلنگ یونٹس ہیں ان کو تین تین دفعہ لکھیں گے یہاں تک کہ ٹوٹا تداد نو نہ ہو جائے اب ہم پہلے وہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پاپولیشن کی یونٹ ہے فور اس کو ہم تھری ٹائم لکھیں گے تو فور 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 اب دوسرے نمبر پہ سکس ہے سکس کو ہم تھری ٹائم لکھیں گے سکس سکس اور سکس اسی طرح ہمارے پاس تیسرا جو سامپلنگ یونٹ ہے پاپولیشن میں وہ ایٹ ہے اس کو بھی ہم تھری ٹائم لکھیں گے تو ایٹ ایٹ اور ایٹ اب ہم ان کو گنتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن اس کا مطلب ہے ہم نے فیلحال جتنا بھی کام کیا ٹھیک کیا ہے اب تھری پاور زیرو کا مطلب ہے ون یعنی کہ ہم نے ہر سامپلنگ یونٹ کو ایک دفعہ لکھنا ہے جب تعداد پوری ہو جائے تو پھر سٹارٹ سے سٹارٹ کر دینا ہے تو فور سکس ایٹ پھر اگین سٹارٹ سے فور سکس ایٹ اور پھر فور سکس اور ایٹ یہ ہم نے سائز ٹو کے سامپل ڈرا کر لیے جن کی تعداد نائن ہے اور جو سامپلنگ ویڈ ریپلیسمنٹ کے فرمولے کے این مطابق ہیں تو اب ہم ان کے مینز کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اب ہم ان کے مین کیلکولیٹ کرتے ہیں تو مین کا جو فرمولہ ہے وہ میں ایک دوہ پھر جیسرنٹ صاحب کو بتا دیتا ہوں مین کا فرمولہ ہوتا ہے ایکس بار اس ایکول ٹو سمیشن ایکس اس دیویڈ بائی این یعنی کہ سم اف ویلیوز اس دیویڈ بائی نمبر آف ویلیوز تو لاتس سپوز ہمارے پاس فور اور سکس ہے یہ دو ویلیوز ہیں تو ان کا جو مین ہوگا ہم کیسے لکھیں گے ان کا مین ہوگا سم اف ویلیوز دو ویلیوز ہیں فور پلاس سکس اس ڈیویڈ بائی نمبر آف ویلیوز تو تعداد ان کی دو ہے تو یہ ہو جائے کہ ٹین اس ڈیویڈ بائی ٹو اور یہ بنے گا فائف تو فور اور سکھ کا جو سامپل ہے اس کا مین بنا ہے فائف اسی طرح ہم باقی مین بھی کلکلیٹ کریں گے تو یہی پراسس آپ استعمال کرو گے تو میں یہاں بائی لکھتا جاؤں گا فور اور فور کا جو مین ہے وہ بنے گا فور فور اور سکھ کا جو مین ہے وہ بنے گا فائف فور اور ایٹ کا مین بنے گا سکھ سکھ اور فور کا مین بنے گا سکھ اور ایٹ کا جو مین کلکلیٹ ہم کریں گے سون ایٹ اور فور کا مین ہے وہ بنے گا سکھ ایٹ اور سکھ کا جو می نے ہے وہ بنے گا سیون اور ایٹ اور ایٹ کا جو مین ہے وہ بنے گا ایٹ تو یہ ہم نے پوپلیشن ون کا سامپل بھی ڈراغ کر لیا اور اس سامپل سے ہم نے مین بھی کلکلیٹ کیے تو اب ہم پاپلیشن ٹو کی جانب موف کرتے ہیں ہمارے پاس جو پاپلیشن ٹو ہے وہ ٹو فور اور سکس ہے ہم ان کی جو مینز ہیں ان کو ایکس بار ٹو بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں کلکلیشن میں آسانی رہے اور پیچھے جو ہم نے ایکس بار نکالے تھے وہ ایکس بار ون ہے تو اس میں بھی سیم وہی رول لگے گا این پاور این والا تو ہمارے پاس جو این ہے وہ ہے تھری اور جو سمال این ہے وہ ہے ٹو تو یہ بنے گا نائن اسی طرح تھری پاور ون بنے گا ہمارے پاس تھری اور تھری پاور زیرو ہمارے پاس بنے گا ون تو اسی مطلیلجی کے مطابق ہم ہر سامپل ہر سامپلنگ یونٹ کو ایک ایک دفعہ لکھیں گے یہاں تک کہ تعداد نو پورا نہ ہو جائے یا پھر ہم ہر سامپلنگ یونٹ کو تین دفعہ لکھیں گے یہاں تک اتعداد نو تک نہ پہنچ جائے ہم ہر سامپلنگ یونٹ کو تین دفعہ لکھتے ہیں سب سے پہلے سامپلنگ یونٹ ہے ٹو تو اس کو لکھیں گے ٹو ٹو دوسرے نمبر سامپلنگ یونٹ ہے فور تو اس کو تین دفعہ لکھیں گے فور اور تیسرے نمبر پہ ہے سکس تو اس کا ملکھیں گے سکس اور سکس اسی طرح ہم ہر ساملنگ یونٹ کو ایک دفعہ لکھیں گے دوبارہ سارٹ کریں گے دوبارہ سارٹ کریں گے ٹو فور اور سکس یہ ہم نے سامپلز ڈرا کر لیے ہیں ارثمیٹک مین کا فرمولا میں پچھلے ٹیبل میں ڈسکس کر چکا ہوں تو یہاں پہ میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا تو ڈائریکٹ ہم ارثمیٹک مین جو ہم نے کلکولیٹ کی ہیں وہ میں لکھتا ہوں تو سب سے پہلا جو سامپل مین ہوگا وہ ہوگا ٹو تو میں لکھتا ہوں ٹو اس کے بعد تھری اس کے بعد فور اس کے بعد اگین تھری اس کے بعد فور پھر فور پھر فور پھر فائف اور پھر سکس تو ڈیو سٹرنٹس ہم نے پاپولیشن ون اور پاپولیشن ٹو میں سامپلز بھی کلکولیٹ کیے ہیں اور اس کے بعد ان کے مینز بھی کلکولیٹ کیے ہیں تو اب ہم نیکس ٹیپ کی جانے موو کرتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنس بیٹوین ارثمیٹک مینز کلکولیٹ کریں گے تو ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں ڈیر سٹرنٹس یہ ہمارے سامنے ڈیفرنس بیٹوین سامپل مینز کا ایک چارٹ ہے جس میں ڈی ریپریزنٹ کر رہا ہے ایکس بار ون مائنس ایکس بار ٹو کو تو یہ جو اندر اس چارٹ میں جتنی بھی ویلیوز ہوں گی یہ ساری کی ساری ڈی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ایکس بار ون کی جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ ساری کی ساری رو میں لکھی ہوئی ہیں اور ایکس بار ٹو کی جتنی بھی ویلیوز ساری ساری کالا میں لکھی ہوئی ہیں تو یہ جو اندر کالا میں یہ جب فل ہوگا تو یہ ان سب کے ڈیفرنس ہوں گے تو فور میں سے ٹو سبٹریکٹ کریں گے سب سے پہلے فور میں سے ٹو گیا تو ہمارے بار بچے گا ٹو فور میں سے تھری جائے گا تو ہمارے بار بچے گا ون فور میں سے فور گیا ہمارے بچے گا زیرو فور میں سے تھری ون فور میں سے فور زیرو 4 میں سے 5 minus 1 4 میں سے 4 0 4 میں سے 5 minus 1 اور 4 میں سے 6 minus 2 اسی طرح دوسرا کالم بنے گا 5 میں سے 2 سبٹیٹ ہوں گے تو بچے کا 3 5 میں سے 3 جائیں گے 2 5 میں سے 4 1 5 minus 3 2 5 minus 4 1 5 minus 5 0 5 minus 4 1 5 minus 5 0 اور 5 minus 6 6 minus 1 کے اسی طرح 6 minus 2 4 6 minus 3 3 6 minus 4 2 6 minus 3 3 6 minus 4 2 6 minus 5 1 6 minus 4 2 6 minus 5 1 اور 6 minus 6 0 اب 5 کا کالم ہوں پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو جو 5 کے کالم ہے وہیں دوبارہ لکھ دیں گے 3 2 1 2 1 0 1 0 اور minus 1 اسی طرح 6 بھی ہم پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو 6 کے کالم میں جو ہوگا اب ہم وہ دوبارہ لکھ دیں گے تو یہ ہوگا 4 3 2 2 3 2 1 2 1 اور 0 اب ہم نے 7 کا بنانا ہے تو 7 minus 2 5 7 minus 3 4 7 minus 4 3 7 minus 3 4 7 minus 4 3 7 minus 5 2 7 minus 4 3 7 minus 5 2 اور 7 minus 6 1 again 6 آگیا 6 کا کالم ہم پہلے ہی کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو اس کو دوبارہ لکھیں گے یہ ہوگا 4 3 2 3 2 1 2 1 اور 0 7 کا کالم بھی ہم پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو 7 کے کالم میں ہم 7 کی ویلیوز again لکھ دیں گے تو یہ ہوگا 5 4 3 4 3 2 3 2 اور 1 اسی طرح ہم 8 کا کالم اب ہم کالکولیٹ کریں گے تو 8 کے کالم میں پہلی ویلیو جو ہوگی وہ ہوگی 8 minus 2 6 8 minus 3 5 8 minus 4 4 8 minus 3 5 8 minus 4 4 8 minus 5 3 8 minus 4 8 minus 5 3 اور 8 minus 6 2 تو ڈی اسٹوڈنٹس یہ ہمارا کالم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ اس میں گھر غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو ویلیوز بنتی ہیں وہ ویلیوز minus 1 0 1 2 3 4 5 اور 6 یہ ہی ویلیو ہمارے پاس بنتی ہیں اور یہ ویلیو بار بار ڈیفرنٹ نمبر میں ہمارے پاس ریپیٹ ہوئی ہوئی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے ہم نیکس جو بنائیں گے کالم اس کالم میں ہم ڈی کی ہیڈنگ دیں گے جیسے کہ میں نے یہ رفلی لکھا ہے ڈی اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم فریکوینسی کیلکلیٹ کریں گے فریکوینسی میں یہ ہوگا کہ جیسے یہاں پہ minus 1 لکھا ہوا ہے تو let's suppose minus 1 ہمارے پاس آیا ہے 4 time یہ میں تعداد گن نہیں رہا میں just suppose کر رہا ہوں اور 0 آیا ہے 3 time اور 1 آیا ہے 4 time ایسے ہی ہم مختلف ویلیوز کیلکلیٹ کریں گے ان نمبر کی ریپیٹیشن تو یہ جو ٹوٹل ہے یہ ٹوٹل ہونا چاہیے یہ جو اس کالم کے اندر کی ساری ویلیوز ہیں ان کا سام تو یہ ویلیوز کتنی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ویلیوز ہوں گی وہ ہوں گی 9 ملٹی پیڈ بائی 9 تو یہ بنتا ہے 81 تو یہاں پہ جو فریکوینسی کا سام ہے یہ 81 آنا چاہیے اگر 81 سے کم یا زیادہ آ گیا تو ہماری ساری کی ساری کیلکلیشنز جو ہیں وہ گڑھ بڑھ ہو جائیں گی اور ہم سوال غلط کر بیٹھے گی تو اس ٹیپ کے بعد ہم نے میو ڈی کیلکولیٹ کرنا ہے اس کا فرمولا بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میو ڈی کا جو فرمولا ہے وہ ہوگا سمیشن ڈی ایف ڈی یہاں پہ جو ایف ڈی ہے وہ ہوگا ہمارے پاس ایف ڈی ہے ہمارے پاس ریلیٹیو فریکوینسی ریلیٹیو فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام فریکوینسی جو ہیں ہمارے پاس جیسے کہ ادھر ہم نے فور لکھا ہوا ہے تو ایف ڈی جو ہم کلکولیٹ کریں گے وہ فور اس ڈیوائیڈ بائی سم آف آل فریکوینسیز ہوگا یعنی کہ ایٹی ون ایسے ہی یہ ویلیوز ہمارے پاس آئیں گی اور جو سم بنے گا اس فریکوینسی کا یہ ہمیشہ ون ہونا چاہیے تو ہم سمیشن ڈی ایف ڈی کی مدد سے میو ڈی کلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم سگما ڈی سکیر کلکولیٹ کریں گے جس کا فرمولہ ہے سمیشن ڈی سکیر ایف ڈی مائنس سمیشن ڈی ایف ڈی ہول سکیر سمیشن ڈی ایف ڈی سگما ڈی سکیر ایز ایکول ڈو سمیشن ڈی سکیر ایف ڈی مائنس میو ڈی ہول سکیر کیونکہ سمیشن ڈی ایف ڈی کی جگہ میو ڈی ہے جیسے کہ اس فرمولے میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کی جگہ ڈیریکٹ میو ڈی لکھ دیں گے ان سٹیپس کے بعد ہم نے پاپولیشن کی جانب موو کرنا ہے پاپولیشن میں ہم پاپولیشن ون سے میو ون اور سگما ون سکیر کیلکلیٹ کریں گے اور پاپولیشن ٹو سے میو ٹو سگما ٹو سکیر کیلکلیٹ کریں گے جیسے کہ ہم نے پچھلے نمیریکل میں کیا اور اس کے بعد ہم اس کو ویریفیکیشن فرمولے میں پٹ کریں گے اور ویریفیکیشن فرمولے کی مدد سے ہم اپنے ریزلٹس کو ویریفائی کریں گے کہ آیا جو میو ڈی ہے وہ میو ون مائنس میو ٹو کے ایکول آ رہا ہے کہ نہیں یا پھر سگما ڈی سکیر جو ہے وہ سگما ون سکیر بائی این ون پلس سگما ٹو سکیر اس جوائیڈے بائی اینڈ ٹو کے ایکول آ رہا ہے یا نہیں تو دیئر سٹوڈنٹس یہ سوال ہیں تو دیکھنے میں بہت آسان لیکن کلکولیشن کرتے ہوئے اگر آپ نے ایک چھوٹی سی بھی گلتی کر دی فار ایزامپل یہاں پہ ٹو ہے تو اس کی جگہ تھری آ گیا یہاں پہ ون ہے تو اس کی جگہ زیرو آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارا کوئیسن ہی غلط کر دیا انڈ میں آپ کے ریزلٹ کبھی بھی ویریفائی نہیں ہوگی تو ان تمام ایرر سے بچنے کے لیے آپ نے جتنی بھی کیلکولیشن کرنی ہے وہ ساری کی ساری آپ نے دیکھ بال کے کرنی ہے جیسے کہ یہ چارٹ بنایا ہے تو چارٹ میں نے بڑی احتیاط سے ویلیوز کیلکولیٹ کی ہیں اس کے بعد اس چارٹ میں لکھی ہیں تو آپ نے بھی منٹ میں سالٹ کر لیں کیونکہ پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگائیں گے تو آپ کا باقی پیپر ڈسٹراب ہوگا اور اگر آپ نے اس میں غلطی کر دی تو یہی پندرہ سے بیس منٹ آپ کے چالیس منٹ میں کروٹ ہو جائیں گے اور آپ کا سارا وقت ضائع ہو جائے گا تو اس سے نیکس جو پروسیجر ہے دی ایف ڈی والا یہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم